کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جنہ دیکھنے کے بعد آپ کی آتما سہم جائے گی رتلام چلے کے آلوٹ چھتر کے گاؤں شیرپور خرد میں پتا نے اپنی کھیت کی حکائی کے لیے بیل کی جگہ بیٹی کو لگایا اور جوتنا کھیت کو شروع کر دیا چار سے پانچ وی کا جمین کسان کی ہے اور یہاں ساف سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک پتا کی مجبوری کیا ہو سکتی ہے روجگار کا ابحاؤ ہے مہنگائی وڑتی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آرثک سنکٹ اور مڈرا رہا تھا تو وہیں آخرکار ایک پتا کی یہ تصویر سامنے آئی ہے پیٹ بھرنے کے لیے خود ماتہ پتا کا سہارا بنی ہے ایک بیٹی اور بیل کی جگہ بھے کھیت میں جتنا شروع ہو گئی ہے سرکار اور ذمہ داروں کی آنکھ کھولنے والی تصویریاں ہو سکتی ہے بہرحال ان تصویروں کے مادھیم سے آپ سمجھ سکتے ہیں حالات کیسے ہو سکتے ہیں کسی بھی پارٹی پر آروپ لگانا کوئی صحیح نہیں ہوگا ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو نبھائیں یہی ٹھیک ہوگا بہرحال کچھ لوگ مدد کی بات تو کر رہے ہیں لیکن یہ تصویر سچ میں آدمہ جھنچکوڑنے والی ہے بوائس آف رائٹس کے لیے آلوٹ سے راکیش شوہان کی ریپورٹ یہ کون سا گاؤں ہے یہ سیرپور گاؤں یہ بتایا آپ کہ آپ خود اپنے پیتا جی کے ساتھ آمن ناک رہی ہیں کھیت کے اندر کیا مجبوری ہیں آخر یہ سرکار کی مجبور یہ بڑھ گیا ہے اس لیے آپ کے گاؤں میں یا آپ کے گھر پر بیل وغیرہ نہیں ہے جو آپ کو خود کو یہ کام کرنا پڑا ہے بیل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لگ بک کتنے بیگا جمین ہیں چار پانچ بیگا چار پانچ بیگا جمین اور آپ خود پیتا جی اور آپ یہ حکائی کا کام کرتے ہیں ایک چیز آلوڑ کے گرام پنچا سیرپور میں دیکھنے کو ملیں گے کہ پیتا کے ساتھ ایک بیٹی بیل کی زیادہ جوتی ہوئی ہے اور اپنی زمین کی آقائی کر رہی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا سکتے ہیں یہ بہت دربھاگیپورن ہے اس سمیے جو سرکار ہے اس نے ایک جمانے میں نعرہ دیا تھا کہ بہت ہوئی مہنگائی کی مار بہت ہوئی پیٹرول ڈیجل کی مار اب کے بار موڈی سرکار اسی موڈی سرکار اور شیورہ سرکار کے رہتے ہوئے یہ دربھاگیپورن دن اس دیش میں ہمارے کسانوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے ہمارا آنند آتا جو ڈیجل سے اپنے کھیت کی ہکائی جھتائی کرتا ہے کل پہ چلاتا ہے آج جیدی ایک کسان کو اپنے کھیت کو کلپنا ہے تو اس کو ایک بھگا کے تین سو روپے اس کو دینا پڑ رہا ہے پرتی گھنٹا اس کو دو ہزار روپے کا بھی کرنا پڑتا ہے جب سویبین کا بھاو آج جب وہ بیج لینا گیا تو چھ ہزار سات ہزار روپے میں اس کو بیج ملا جب وہ سویبین کو بیچنا جائے گا تو پچیس سو تین ہزار روپے کی بھاو میں سویبین کو بیچے گا دربھاگی کی بات ہے کہ جتنا بھی بھار ہے وہ سب کسان پہ انتتہ آ کر پڑ رہا ہے جس پیٹرول ڈیجل کے دام کے مدے پر شیورہ جی نے کسی جمانے میں سائیکل یاترہ نکالی تھی وہی دام ہندوستان کی اتیاز میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مدبردیس میں پیٹرول کا دام جو ہے ڈیجل سے کم ہے یہ اس دیش کے اتیاز میں پہلی بار ہو رہا ہے جس پیٹرول اور ڈیجل کی بیسک ویلیو آج سترہ روپے اور اٹھرہ روپے ہونا چاہیے بیسک ویلیو جو بیسک پرائز ہے پیٹرول کا سترہ روپے اور ڈیجل کا اٹھرہ روپے ہونا چاہیے اس پر سارے ٹیکسز جیدی جوڑ دیا جائے ایک ڈبل بھی اگر اس کا سرکار اس کا ٹیکس لے تب بھی وہ تیس سے پہتیس روپے میں ہماری یہاں ڈیجل پیٹرول مل سکتا ہے من مہن سنگھ جی کی سرکار پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ آروم لگاتے تھے دوزار تیرہ چودہ میں جب تک من مہن جی کی سرکار تھی تب ایک جو ایک پرتی بیرل ویلیو تھی آج وہی کچھے تیل کی قیمت تیس سے چالیس ڈالر پرتی بیرل آ گئی ہے اس کے باوجود یہ سرکار جمانے بھر کے ٹیکسز اور ساتھ ہی سیس اس پر لگا رہی ہے اور اس کاران اس ڈیجل کے اور پیٹرول کے دام جو ہے دنوں دن بڑھے ہیں میں انروت کرتا ہوں کہ شیوراج جی اس ویڈیو کے دیکھئے اور ان سادھنا اور وائس کے مادیم سے یہ جو آواج آپ تک پہنچے اور شکر سا شکر اس پر ٹیکسز کم کر کے کسانوں کو تھوڑی رہت دی جائے یہ ہم سب کے لئے بہت درباگی پورن ہے کہ جس بیٹی کا نعرہ دے کر کے مدد پدیش میں شیوراج جی گاؤں گاؤں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤں کا نعرہ دیا کرتے ہیں وہ بیٹی آج مہنگائی کے قارن پڑھنے کے بجائے اپنے کھیت میں جھتنے کے لئے بات دے ہیں شیوراج جی اس ویڈیو کو دیکھئے آپ کی آنکھوں میں یدھی پانی سوک چکا ہو تو تھوڑی مارمکتہ اپنے اندر لائیے ایک پتا کے روپ میں دیکھئے کہ ایک بیٹی کس حد تک ایک باپ جو ہے کس حد تک مجبوری میں ہوگا کہ مہنگائی سے اتنا ترست ہو چکا ہے کہ وہ ڈیزل کے پیسے جب اس کو ٹریکٹر میں چلانے کے لئے کلپے چلانے کے لئے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اپنی بیٹی کو بیل کی جگہ جوت دیتا ہے یہی استطیاں آج سے ہم نے کچھ سمائے پہلے ہیں جب مزدوروں کے پلائن کی استطیاں دیکھی گاؤں گاؤں سے جو مزدور شہروں سے لے کے گاؤں تک پہنچے اسی مہنگائی کے کرنڈ لاکڈ ڈاؤن کے دور میں جب ان کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لیے انہیں شہروں سے ہجاروں کلومیٹر کی یاترہ کر کے گاؤں اپنے گاؤں تک پہنچنا پڑا لیکن ان سرکاروں کا دل تب بھی نہیں پسی جا آج بھی یہ درباہ کی پونڈ دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک آلوڈ کے پاس شہرپور کھرد کی یہی گھٹنا نہیں ہے یہ تو ایک بانگی ماتر ہے آپ آج آلوڈ تیسیریہ اپنے آپ کو ہل کی جگہ خود جوتہ وہ دکھ رہا ہے وہاں بہنیں اور بیٹیاں ان کو اپنے آپ کو ایسے سامند میں جھوٹنا پڑ رہا ہے اشوار ہمارے مکہ منتری اور پردان منتری کو سدبودھی دے کہ وہ اپنے گھمنڈ سے نیچے آ کر کے ان بیٹیوں کی رکشہ کر سکیں جگدی جی جگدی جی کون سا گاؤں ہی شہرپور کون سی پنچایت آتا ہے یہ گاؤں آلوٹ پنچا آلوٹ کے انترہ آپ اپنی بیٹیاں کے ساتھ کھہ دھا کریں کیا مجبوریاں آخر ڈیجر پیٹرول مہنگا ہوگا مہنگی بڑا ہوگا کرائی بڑا زیادہ لگتا ہے اب کاش لائے پیشے کتنے بیگا جیمین آپ کے بیٹیا کیا نام رادہ بھائی پڑھائی کرنے نہیں جاتی بیٹیا جاتی ہے بیٹیا سکول چھوٹیوں پڑھ گئی اس لیے بڑھ بیٹیا سے آپ کھیت میں اس طرح سے کام کروا رہے ہیں اس کے لئے آپ کس کو ذمہ دار مانتے سرکار کی مہنگائی بڑے کو اپنی مجبوری کو اپنی بھی مجبوری ہے سرکار کی بھی گلتی ہے میں کیونکہ سب کچھ دے اپنی میند کے اوپرے بھی ہم تو کھڑے ہیں گے میند کرتے اور کماتے باقی کچھ کام دمدہ نہیں اور کوئی روزگار بھی نہیں موسیقی موسیقی